بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کا مائی ویو چینل پہ ویلکم ہے امید ہے جی آپ لوگ حریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آج بنا رہی ہوں ای سپیشل بیف پلاو بہت مزیقا ہشبودار بہت ڈالیشیس یہ ریسپی ہے آپ ضرور گھر میں ٹرائی کریں اور پوری ویڈیو دیکھیں اس کے لیے میں نے ڈیڑھ کلو بیف لیا ہے اس کو ساف سترا کر کے دو لیا ہے ہڈی والا گوشت لینا ہے تیز بات کے دو پتے نمک ایک چمچ ایک چمچ ہی زیرہ لیا ہے سفید زیرہ ایک چمچ ہشک دھنیا یہ کھڑے مسالیں ہیں سارے یہنی کے لیے ہم ڈالیں گے اس میں ایک چمچ کالی میچ ایک چمچ سانف اور پانچ سبز رائچی ہیں دو کالی رائچی ہیں دو بادیان کے پھول اور دو تین چھوٹے ٹکڑے داشینی کے میرے پاس لانگ اویلیبل نہیں ہے آپ لانگ بھی ڈال سکتے ہیں یہ جی ہڈی والا گوشت ہے یہ نلی ہے بہت مزے کی اس کی یہنی تیار ہوگی اور جو ہمارے چاول ہیں وہ بھی پلاو بھی اتنے ہی مزے کا بنے گا یہ ہڈی والے گوشت کی یہنی جتنی اچھی یہنی تیار ہوتی ہے پلاو بھی اتنا مزے کا بنتا ہے یہ سارے گوشت اس میں ڈال دیا اور سارے جو کھڑے مسالیں ہیں وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ سانف ہے تمام جو کھڑے مسالیں ہیں وہ اس میں ڈال کے ہم یہنی بنانے کے لیے اس کو اوپر رکھیں گے اور یہ جو مسالیں ہیں یہ جب یہنی بن جائے گی تو اس کو ہم سٹین کر لیں گے اس میں ہم تقریباً دو لیٹر پانی شامل کریں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز کاٹ کے ڈال دی ہے اور تھوڑے سے لسن کے جویے اس میں ہم شامل کر دیں گے اور ککر کو بند کر کے پچیس منٹ کے لیے ہم اس کو ویٹ پر لگا دیں گے اور ویٹ کو ٹائم نوٹ آپ نے اس ٹائم کرنا ہے جب اس کی وسل جو ہے اس کی آواز آنی شروع ہو جائے دوسری طرح چولے پہ میں نے ایک کپ دیسی گی ڈال کے رکھ دی ہے اس میں دو میڈیم سائز کے پیاز بریق ہم نے کاٹ کے لچے دار اس میں شامل کر دی ہے یہ جہنی تیار ہو گئی ہے گوشت گل گیا ہے بہت اچھا اور بہت اچھی حوشبو آ رہی ہے بہت مزے کا گوشت اور جی میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت گرم ہے لیکن یہ دیکھیں بہت سافٹ ہے پیاز براؤن ہو گیا ہے اس میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو کور کر دیں گے اس کے کلر وغیرہ کی تو ضرورت نہیں لیکن اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے جب اس کو ہم تڑکہ لگاتے ہیں یہ پلاو کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے اس میں یہ چاونوں کے لیے ایک چمچ نمک ایک چمچ سرہ مرچ ادھی چمچ حلدی اور ایک چمچ اس میں ہم مکس گرم مسالہ شامل کر دیں گے کٹا ہوا اور یہ ہے جی حشق دھنیا پورڈر پیسا ہوا یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم بھونیں گے دو ٹماتر لے کے ان کا پیسٹ میں نے تیار کر لیا ہے آپ اگر پیسٹ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ دو ٹماتر بری کاٹ کے اس میں شامل کر سکتے ہیں آدھا کپ دہی اس میں ڈالیں گے اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ کے مکس کر کے تو اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے اچھے طریقے سے دہی کو اس میں مکس کرنا ہے یہ تقریباً دو تین منٹ کے لیے میں نے اس کو کور کر دی ہے اب یہ مسالہ اس کا تیار ہو گیا ہے اس میں جو ہم نے گوشت بوائل کر کے رکھا ہوا ہے وہ اس میں ہم شامل کریں گے اور اس کو دو تین منٹ کے لیے اچھے طریقے سے ہم بھونیں گے بہت اچھی اس کی حشبو آ رہی ہے بہت مزے کا لاغ رہا ہے بہت اچھا گوشت گلا ہوا ہے اور اس کا مسالہ بڑے اچھا تیار ہو رہا ہے اس کی بہت اچھی حشبو آ رہی ہے آپ کو اگر میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرینز میں شیئر کریں پیرا سیکمنٹ کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو باروقت مل سکے اس کو ہم دو تین منٹ کے لیے اچھا طریقے سے بھونیں گے اب اس میں جو یہنی ہے اس کو ہم ایک سٹینٹ لیں گے اور اوپر رکھیں گے اور اس کو سٹین کر کے یہنی کو اس میں شامل کر دیں گے یہ جی ساری یہنی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو کور کریں گے چاول میں نے دو کے آدھا گھنٹہ پہلے ایک کلو چاول نہیں ہے اور وہ دو کے رکھے ہوئے ہیں اب اس میں چاول بھی ہم چاول کر دیں گے اور ان کو اچھا طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے تقریباً چار پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے بہت جلدی جیٹ پر تیار ہو جاتا ہے یہ پلاور بہت مزے کا بہت اچھی ہشبو آرہی ہے اس کی بہت مزے کا لاغ رہا ہے اس ٹائم پہ آپ اس کا نمک ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور یہ نمک بلکل پرفیکٹ ہے جتنا میں نے ڈالا ہوگا ہے یہ تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اب اس میں پانی ڈرائی نہیں ہوا اور نہ ہی چاول گلے ہیں اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے مزید کور کر کے پکائیں گے آنچ اس کی ہم میڈیم رکھیں گے کور کر دیں گے پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی بس ہلکا سا اس میں پانی رہ گیا اب اس کو ہم مکس کریں گے ایک دفعہ چھتری کے سے اور اس کو دم لگا دیں گے دس منٹ کے لیے بلکل سلو فلیم پہ ہم اس کو دم لگائیں گے بلکل اس کا میں نے جو فلیم ہے سبز میچے بھی اس میں شامل کر دیں گے اس کا فلیم میں نے بلکل لو کر دی ہے اور اس کو دس منٹ کے لیے کور کر کے اب ہم رکھ دیں گے یہ جی دس منٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھیں بہت مزیدار بہت اچھا خوشبودار بہت اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے اور ایک ایک دانہ ہے چاولوں کا کھلا ہوا اور گوشت بھی گلہ ہو اور بہت مزید اور بہت ٹیسٹی ڈیلیشیس سی یہ ہمارے پلاو جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ اپنے گھر میں ضرور یہ بنائیں گے ضرور ٹرائی کریں اللہ پاک آپ سب کو بہت ہوش رکھے اللہ پاک آپ کو دنیا راہرت میں کام یاب کرے جہاں رہے ہوش رہے گھر والوں کو بھی خود بھی کھائیں اور گھر والوں کو بھی کھلائیں انشاءاللہ تالہ سب آپ کی تعریف کریں گے سب بہت ہوش ہوں گے اور آپ کو بھی بہت مزا آئے گا مجھے نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں میں انشاءاللہ تالہ کسی نئے ریسپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ